بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین ہمارا آج کا موضوع علم طبقی اہمیت ہے تمام علوم میں علم طبقی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ تمام علوم کا فلسفہ نیموتوں سے فیدہ اٹھانا ہے اور یہ اس وقت تک مجسر نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا بدن بھی سالم نہ ہو اور جب تک انسان کی روح بھی سالم نہ ہو دونوں کو سالم ہونا ضروری ہوتا ہے اسی سلسلے میں امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے بالعافیت توجد و لذت الحیات زندگی کی لذت آفیت اور سلامتی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے یہ حدیث غرور اکام حدیث نمبر 4207 امام باکر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا علمہ کا طلب السلامہ سلامتی کی طلب کرنے جیسے کوئی علم نہیں ہے ولا سلامتہ کا سلامت القلب اور دل کی سلامتی جیسی کوئی سلامتی نہیں ہے البحار جل نمبر 78 سفہ نمبر 164 تو یہ حدیث اس بات پر تلالت کر رہی ہے کہ طب روح طب بدن سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور طب بدن دوسرے تمام علوم سے فضیلت رکھتی ہے یعنی کہ وہ چیزیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہے روح کی سلامتی کے ساتھ تعلق ہے جیسے علم اخلاق اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کے بعد علم طب کی اس کے بعد فضیلت ہے دوسرے علوم پر اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم و علمان علم الابدان و علم الادیان خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ابدان کو علم ادیان کے ساتھ ذکر کرنا فضیلت بیان کر رہا ہے کہ واقعا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ علم دو قسموں پر مشتمل ہے ایک بطن کا علم ہے اور دوسرا ادیان کا علم ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں علم چار قسموں پر مشتمل ہے فقہ ادیان کے لیے ہے یہاں فقہ سے مراد فقط آکام نہیں ہے بلکہ اس میں علم اقلام بھی شامل ہو جائے گا علم اخلاق بھی شامل ہو جائے گا تو فقہ ادیان کے لیے ہے وَطِبُّو لِلْعَبْدَانِ وَطِبُّو لِلْلْلِسَانِ اور نَهَا زبان کو خطا سے بچانے کے لیے ہے وَنْنُجُومُ لِمَعْفَتِ الْعَزْمَانِ اور علم نجوم زمانے کی شناخت کے لیے ہے تو ان عام علوم میں علم طب کو ذکر کیا گیا ہے تو یہاں پہ علم طب علوم اصلیہ میں سے ہے جو عادیث دلال کر رہی ہیں کہ یہاں پہ علم طب ایسا نہیں ہے کہ ایک فری علم بلکہ نہیں علوم اصلیہ میں سے علم طب ہے درود پڑے محمد و آل محمد پر